السلام علیکم ایوری ون اس میں ہومہ خان اور آپ کے لئے مجھے گزر رہے ہوں گے اور آپ آگئی ہیں تاک راتیں اور اس میں ہوتی ہیں افتار پارٹیاں بھی لوگ اعتقاف میں بھی بیٹھ جاتے ہیں اور عبادت زور و شور پر ہوتی ہے اسی کے ساتھ ایدیاں بھی دی جاتی ہیں اور گفٹس بھی اب اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میری ایدی کیسے آئی اور میرے گھر والوں کی اور ہم نے کس کس کو دی تو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ کو مارکٹ ٹور کے ساتھ ساتھ میرے پرسنری ویڈاگز بھی بہت پسند آتے ہیں اسی لئے میں بیچ میں اپنے ویڈاگز بھی ڈالتی رہتی ہوں تو آئیے یہ ویڈاگز دیکھتے ہیں کہ ایدیاں کیسے ہم نے بانٹی اور کیسے وصول کری تو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں let's start into the ویڈیو یہ جو میں نے مانگوائے تھے یہ آن لائن آرڈر کیے تھے دو سوٹ آل کرم کی 21 مارچ کو جو سیل لگی تھی دو یا تین دن کی سیل تھی اور اس میں میں نے یہ آرڈر کیا تھا تو میں نے اپنی سسٹر کے لیے اور اپنے لیے مانگوائے تھا تو چلیے اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلا ٹو پیس کی یہ سیل تھی بہت زبردست ٹو پیس میں آپ ایک ڈبھٹا بھی مانگوائے سکتے تھے اور ٹو پیس ون پیس یعنی کہ سوٹ بھی تو میں نے یہاں پر جو مانگوائے تھا وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے ساتھ میں آپ کو افتار پارٹیاں بھی دکھاؤں گی جو ہم نے سیلیبریٹ کری ہے اور بہت کچھ ہے اس فلوک میں تو آپ نے اگر پسند آیا ہو تو لائک بھی کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا گرم کا یہ والا جو میں نے آرڈر کیا تھا یہ ٹو پیس تھا اور اس کے نیچے جو زمین تھی یعنی کہ پرپل کلڑ کی میں نے ٹراؤزر خرید کے خود ہی سیا تھا شرٹ میں نے ٹیلر کو دے دی تھی ٹو پیس میں نے مانگوائے تھے یہاں پر ٹو پیس میں نے مانگوائے تھے یہاں پر ٹو پیس میں کٹور والا کنگورا کروا رہی تھی یہ دو شیٹس میں تھا اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ٹو پٹے میں آپ بیل بھی لگوا سکتے ہیں یا مختلف قسم کے پیکو بھی ہوتے ہیں جو آپ اپنی چوائس کے حساب سے کروا سکتے ہیں میں آپ کو پوری دیاری دکھا رہی ہوں جو اپنی سسٹر کی ایدی لے کے جائیں گے ٹو پٹے کے اندر آپ اپنی مرضی کے ڈیزائن بھی ڈلوا سکتے ہیں پیکو سے یا پھر بیل یا کچھ اور بھی کروا سکتے ہیں تو یہ دیاری جو میں نے سٹارٹ سے بنائی تھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور بھی اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں کور کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر میں نے یہ والی شرٹ ٹیلر کو دے دی تھی اور اس پر لگنے والے بٹن بھی بہت ہی خوبصورت سلی تھی بہت اچھی لگ رہی تھی اب ٹائم کم تھا اس لیے میں کپڑوں کی سٹیچنگ اتنی نہیں کر پا رہی بس میں نے یہاں پر یہ کپڑے پک کیے تھے جس میں ابھی کبھی سوٹ ہے میرا بھی اور ٹراؤزر میں نے ضرور گھر میں کٹنگ کر کے سی لیا تھا بس اتفاق سے مجھے کٹنگ ہوئی وی شرٹ کی ٹیلر سے پٹی مل گئی جو بورڈر کی پٹی تھی اسی کو میں پائچے کے ساتھ اٹیچ کر دیا تھا اور یہ لوگ بھی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اس کو میں نے مکرم پہ لگایا تھا اور پھر نیچے بیل دی تھی جس سے بہت خوبصورت ٹراؤزر لگ رہا تھا اس ویڈیو میں آپ کو بھی بہت سارے کی تیاری کی جائے برانڈڈ سوٹوں کی پٹیاں بہت خوبصورت نکلتی ہیں جو کہ سائٹ سے آپ لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھئے پہننے کے بعد بھی کتنا خوبصورت لگ رہا تھا پہنچا اور شلوار تو یہ والا بہت خوبصورت تیار ہوا تھا اور اب فائنلی یہ پورا بن چکا ہے ٹراؤزر سے شرٹ بھی آ گیا اس کا ڈوبٹا بھی پیک ہو گیا اور ٹراؤزر بھی بن گیا ایک سوٹ کو بنانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور محنت بھی اس کے اندر سیم پٹی کی تو نہیں بلکہ ڈیفرنٹ فلاور کے میچنگ کی پٹی لگائی تھی اور اس کے ساتھ بیل اٹیج کی تھی آج کر اسی طرح کا لک چل رہا ہے اور فیشن میں زیادہ شلوار ہی سوٹ کے اندر جس طرح کا ڈیزائننگ کارٹ تھا اسی کو فالو کیا گیا ہے اور ایسی ہی گلہ اور یہ سب چیزیں تیار کی گئی ہیں اگر سٹچنگ اچھی ہو تو سوٹ بھی سلنے کے بعد اچھا ہی لگتا ہے شورٹ تصویر میں آپ کو میں دکھا بھی رہی ہوں کہ یہ پہننے کے بعد کیسا لکھ لگ رہا تھا شلوار میں جو پٹی لگائی تھی وہ بھی بہت خوبصورت تھی اور پائنچے میں فوزنگ بکڑم دینے سے وہ بہت سٹریٹ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے رہتے ہیں شلواروں میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے اب میں آپ کو پیکنگ دکھاؤں گی اور شیئر کروں گی کس طرح سے میں نے گفت کو پیک کیا پیکنگ کی آئیڈیاز بھی بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور بہت طریقے سے آپ ایڈی پیک کر سکتے ہیں جس میں بہت ساری چیزوں کے ہیلپ ہی جاتی ہے یہ تو پھر آپ کے بجٹ پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ کتنا آپ کا بجٹ ہے اور اسی حساب سے آپ چیزیں خریدیں گے یہاں پر یہ میں نے ایک نیٹ لی تھی اور یہ فینسی ٹوکری تھی اس کے اندر بھی دو سے تین کرر تھے گولڈن وائٹ اور کوپر آپ اپنی مرضی سے سائز بھی چوز کر سکتے ہیں جتنا آپ کے پاس ایڈی کا سامان ہے اور اس کے ساتھ آپ فلاور بھی اٹیج کر سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں بہت ہی شورٹ آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایڈی دینے میں سوائیوں کا پیکٹ چوری اور مہندی یہ تو مست ہے اس کے علاوہ جتنے بھی گھر میں افراد ہو ان کے لئے کچھ نہ کچھ آپ نے ضرور رکھنا ہے ورنہ پھر اچھا نہیں رکھتا باقی لوگ دیکھتے ہیں ایڈی کھلے جیسے کہ بچے ہیں تو چوکلیٹس رکھ دیجئے یا چپس بانٹی اس طرح کی چیزیں اور ایڈی کا ایک لفافہ بھی لازمی رکھیں اب میں نے اپنی نیٹ کو کور کرنا تھا اس کے اوپر آپ فلاورز کے ساتھ ڈیکوریشن بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائز اور بجٹ کی بات ہے توفے دینے سے محبت تو ایک دوسری کے دل میں بڑھتی ہی ہے giving gift to each other increase love so my basket is ready میری تو ٹوکلیٹ تہیار ہو گئی ہے اور اب ہم پہنچ گئے تھے اپنی سسٹر کے گھر مزیتار سے کھانے کھانے کیلئے بھائی وہ تو سپیشیلسٹ ہے بریانی کے پیزا ہر چیز بنانے میں یہاں پر یمی سی بریانی تہیار تھی اور دم کا کیما روزے کے بعد ہم نے یہ کھانا کھایا تھا اور افتیاری میں کیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتے جب کھانا اتنا مزے کا ہو تو افتیاری تو سم پر ہونی چاہیے لیکن پھر بھی میری بہن نے کافی چیزیں بنا لی تھی آپ لوگ بھی مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ کتنی افتیار پارٹیز آپ نے انٹرین کری ہیں اور کتنی لوگوں کو آپ نے اپنے گھر پر انوائٹ کیا ہے کہاں پر آپ نے ایدیاں دی اور کہاں سے وصول کریں یہ ساری چیزیں آپ نے مجھے کمنٹس باکس میں بتانی ہے تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے میرے سبسکرائبر کہاں پر بیزی ہیں اور رمضان کیسے گزار رہے ہیں یہ یمی سی چکن بریانی تو میں انجوائے کر رہی ہوں اور اپنے دیکھنے والوں کے لیے دعا بھی کر رہی ہوں کہ آپ بھی آپس میں محبت اور پیار باٹی جہاں تک ہو سکے کیونکہ ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنس بتاؤں صدقہ اور حدیعے میں تو یہ ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور حدیعہ تو یہ ہے کہ وہ آپ اپنے بہن بھائیوں ماں باپ اور کسی کو بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ یہ ایک گفت ہوتا ہے تو آپ صدقہ کمدر لوگوں کو دیتے ہیں اور جو حدیعہ ہوتا ہے وہ ایک گفت ہوتا ہے اور اس کا سب سے زیادہ ثواب اپنے خونی رشتوں کو دینے کا ہوتا ہے جو کہ آج کر دیکھنے میں بہت کم نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں ایسا کیوں ہے کہ لوگ اپنے بہن بھائیوں اور گھر والوں کو چھوڑ کر باہر کے لوگوں میں زیادہ دلچسپی دکھاتے ہیں اور ان کے اوپر زیادہ خرچ کرتے ہیں جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے سب سے پہرے آپ کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے چلے خیر باتیں ہوتی رہیں گی اب یہاں پر امی کی عدی بھی تو ہم پیک کر لیں کیونکہ ماں باپ کے اوپر جو خرچ کیا جاتا ہے اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہے اور یہ دین میں بھی ہمارے حکم ہیں ماں باپ کو محبت اور پیار سے دیکھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک نظر باپ کو محبت کی دیکھنا سو حج کے برابر ثواب رکھتا ہے تو اس سے تو ظاہر ہوا کہ آپ نے جتنا بھی کریں اس کا حق ماں باپ کیا ادا ہی نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی ہمیں ہمیشہ ہی یہ کوشش کرتے رہنی چاہیے اور ان کا دل جیتنے اور انہیں خوش رکڑنے کی اور یہاں پر آپ پیکنگ بھی دیکھ رہے ہوں گے چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اگر گھر میں بچی آئے تو ان کی چوڑیاں ڈال دیں اور اگر آپ اس کے علاوہ کچھ ٹپٹا یا کچھ پڑوں کے لیے سویٹس رکھ دیں یا وہ جو کھاتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز رکھ دیں یعنی کہ آپ نے اپنی خوشیوں میں سب ہی کو یاد رکھنا ہے کسی کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہے وہ آپ کے اپنے عزیز اور قارب ہوں یا پھر غریب لوگ ہوں پچھلی ویڈیو میں آپ نے میری چھوٹی سی نیکی کو بہت پسند کیا اور ایپی شیٹ بھی کیا تھا جس میں راشن کی تقسیم اور غریبوں کی مدد تھی اب یہاں پر میری اس ویڈیو میں رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور پیار کا میسیج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امی کا سوٹ کتنا خوبصورت سلہ ہے چندری کا یہ والے ڈیزائریں آج کل بہت این ہے اس کا ڈوبٹا میں نے ڈائی کروایا تھا اور ماشاء اللہ میری امی بہت کیوٹ لگنی تھی اس کو پہن کر اللہ انہیں صحت دے اور لمبی زندگی دے کیونکہ ماں کے دم سے ہی تو گھروں میں رونک ہوتی ہے یہاں پر یہ دیکھئے گفت امی کا دربردست طریقے سے پیک ہو گیا اور ہم اپنے ماں باپ کو کیا دے سکتے ہیں جتنے ان کے احسان ہے اس کا بدلہ تو ہم کبھی چکا ہی نہیں سکتے بس یہ ہماری محبت ہے تھوڑی سی جو اللہ قبول کرے اور امی تو ہماری ویسے بھی خوشی رہتی ہیں کچھ کریں یا نہ کریں ماں کے دل جتنا بہت ہی آسان ہوتا ہے یہاں پر امی کی مہنی رکھنا میں نہیں بھولی جو وہ بالوں میں لگاتی ہے تو یہ ساری پیکنگ کرنے کے پاتھ ہم جائیں گے امی کو دیں گے اور پھر وہ کتنی ایکسائٹیڈ ہو کے سے کھولیں گی یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گی تو ویڈیو کو آپ لائک کرتے جائیے اور چینل کو سبسکرائب بھی تو چلیے یہاں پر میری باسکٹ تو ریڈی ہو رہی ہے اور میں آپ کو سچ بتاؤں یہ باسکٹ پھر میں نے بارو کر لی تھی سسٹر سے کیونکہ ایک ہی باسکٹ کو ہر جگہ گھومیا جا رہا ہے تو چلیں باسکٹ سے کیا ہوتا ہے باسکٹ کے اندر رکھا ہوا محبت اور پیاری تو نظر آئے گا جس کو کہتے ہیں خلوص جو آج کل بہت کام ہو گیا ہے شاید میرے اس طرح کی ویڈیو سے کوئی میسیج مل جائے اب یہاں پر جیے افتیاری کا ٹائم ہو گیا تھا اور اس دفعہ تھوڑی افتیاری تھی یعنی کہ چائنیز ریسٹورنٹ کے پالا اس ٹائل میں ہم نے شاشلک اور چائنیز کو روز افتار میں استعمال کیا چونکہ ہمارے بھائی نے بنوایا تھا افتیاری تھوڑی کم رکھی تھی اور کھانا تھا پچھلی دفعہ بریانی کھائی تھی اور بریانی کھا کھا کے تو بہت زیادہ دل بھر چکا اب یہ گھولک اب آپ ٹائے کرتے ہیں اور چائنیز بکھاتے ہیں اس کے بعد ایدی بھی کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہے سرپرائز ایدی میں میری جو ایدی آئی ہے وہ پلکل لاسٹ میں آپ کو میں ویڈیو کی شیئر کروں گی اور میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو اپنے ڈریسز کی بھی بنوایا تھی اید کلیکشن بھی شیئر کیا ہے اور سامر ڈریسز بھی بچیوں کی بھی ڈریسز میں نے آپ کو بتائے تھے کہ کس طرح کام بجیٹ میں آپ ڈریسز بنوا سکتے ہیں یہاں پر دستوخان پر سب ہی موجود تھے اور اللہ میں آپ برکتیں رکھیں سب کے دستوخان اسی طرح آباد رکھیں بہن بھائیوں میں بھی پیار و محبت رکھیں چلیے جی اوپننگ ٹائم آگے ہیں آپ میں آپ کی باجی ہے نا بڑی باجی نے ایدی بھیجی ہے بڑی باجی نے ایدی بھیجی ہے دیکھ رہا دیکھ رہا دیکھ رہا آمی ایک منور فیان بس کر دوں آواز آئمہ ایں Perfect آئمہ ہیتا رہا ہوں آپ کی چوڑیاں میری ن accidents our آئمہ ہی چوڑیاں آئمہ ętہ کھا رہی ہے نا شیخصصalah کیا میں آئمہ ہی آئمہ آئمہ Haupt atellCon تلخ nessہ ہی ہی المرة ہم کھائیں گے اسے two fired ہمKit یہ مہندی ہے امی آپ لگائیے گا مہندی لگائیں گے یہ کیا چیز ہے یہ ایما کا ہے یہ ایما کا چیز ہے ایما آپ نے بانی بھی ہو یہ آپ کا ہے یہ دوبتہ کس کا ہے یہ امی کا ہے یہ امی کا ہے یہ مہندی ہے یہ ایزا کا ہے ایزا کی طرح ہے یہ ایزا کی طرح ہے یہ دوبتہ امی اس کا دوبتہ ہے یہ دوبتہ ہے اس کے اندر یہ دوبتہ ہے ایزا پکڑنا امی آپ کی بیٹی جو ہے وہ جس کا نام ہوم ہے وہ کیسی ہے امی درم بہت ہے امی بہت اچھی ہے امی بہت اچھی ہے امی بہت اچھی ہے امی دی اچھی چند ہم نے بہو پہنکی ہے ایچوں پہنکی ایمو پہناؤ گی ایمو دیکھو کون کون امی ہے اچھی ہے چھا بتا ہے یہی ہی ہو رہیں گے ایسی بہت درد ہوتا ہے ای بہر یہ بچوں بیٹھے کانا ڈھاریے میں بچوں بہت درد ہوتا ہے امی صحیح طرح بولے ہم کی گئی ایم بچوں بچوں بہت درد ہوتا ہے ایمی بہت درد ہوتا ہے ایم بہت درد ہوتا ہے بل کو درد نہیں ایم ورہا ہے ہماری امی نے پورا ستاروں کی پروپ میں نے کی تھی ہماری امی نے پورا ستاروں کی پورا ستاروں کی پورا ستاروں کی چیزے اور اس سے نا وضو بھی ہو جاتا ہے اور بہت اچھا سا کلر رہتا ہے پاؤں کے اوپر میں لگاؤں گی یہ بچیاں بھی لگاتی ہیں اور آپ بھی لگاؤں گی اور یہ بزروں خواتین بھی لگاتی ہیں امی کے نا یہ ساری فنگرز جائے نا ایک ایرے والا تھم خراب ہو جائے تھا انجے چھوڑ لگی ہے ہاں صحیح ہے میں لگاؤں گی ہاں بھائی آئیما کی بھی لگا دینا پھر ان کی پوتی ان کے لگا رہی ہے امی امی گوٹ کے اندر نہیں لگا ہاں بھائی آئیما کی مالیکم سلام میں نے تمہیں بلایا ہے شربت لے جو گلات لیا اپنا نہیں ہے میں اندر کام کر دیکھوں چھوڑیاں آئیدہ کا سوٹ واہ بھائی واہ چھوڑیاں کیاری کیاری کری کرو آئیدہ ہاتھوں سے پاس کرو ہاں ہاں واہ یہ صحیح ہے نا واہ صحیح ہے بھائی کرو یہ صحیح ہے ہاں ملٹی کلر کی ہے میٹل کی ٹھوٹیں گی بھی نہیں پیاری گوڑیاں لگے گی ہماری چھوڑیاں پینکے مقالی میچنگ کے بھائی کرو یہ بہین لیے اب میری لگائے گی ہماری چھوڑیاں آہا آہا ملٹی کھوڑیاں دلیں گے یہ سوٹ ہے بہت صحیح ہے یہ ماری ایدھی بھی ہے ایدھی بہت ہے ہم باز میں کھولیں گے یہ ماری ایدھی ہے اس کے ساتھ بھی ایدھی ہے اور سب سوٹوں کے ساتھ ایدھی ہے اور یہ بھی یہ اتنا پیار ہے ہماری ایک چوری ہے اور یہ چوری کھولنا اور یہ میری ایدھی آئی ہے یہ دیکھیں یہ پیاری چوریاں اور یہ ساری آپ نے آرام تو گناہ پیپر ہٹا دو اور مجھ سے سارے لوگ اتنی محبت اور پیار کرتے ہیں کہ بس کیا ہی بتاؤں یہ ساری محبتیں ہیں جو میں یہ دیکھ رہی ہوں اللہ ان کے بھی نصیب اچھے کریں اور جو گرفت دیتے ہیں ان کے مال میں بھی برکت عطا کریں کیونکہ خوشیاں باتنے سے ہی بھی بیتی ہیں اپنے پیاروں کو گیٹس دیجئے اور غریبوں کا بھی خیال رکھئے اسی میسیج کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں اللہ حافظ ٹیک کیا